بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عصر نکوی نکوی صاحب آج حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کو اٹھائیسوہ دن ہے اس وقت میڈل اسٹ کی صورتحال کیا ہے اور آج کے دن کو اہم ترین دن کیوں کہا جا رہا ہے دیکھیں اہم ترین دن ہے جمعہ کا دن تین نومبر اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا نے دم سادھا ہوا ہے سانس روک کر نظریں ہیں بیروت پر کمام نظریں ایک شخص کے اوپر ہیں غزہ کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور جو منصوبہ ہے وہ بھی نہایت خوفناک ہے لیکن ایک فیصلہ ہے ایک شخص ہے جو اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاسکتا ہے ایک اعلان ایک تو روس نے کیا ہے جو کام سفارتی میدان میں وہ بہت اہم ہے چین جو کچھ کر رہا ہے لیکن جو حسن نصر اللہ ہے حزباللہ کے سربراہ حزباللہ کو لیڈ کرنے والے پہلی مرتبہ ہے سات اکتوبر سے اب تک کہ وہ پبلک کومنٹس دینے جا رہے ہیں وہ جمعہ کے بعد خطبہ جمعہ کا خطبہ ہے وہ دینے جا رہے ہیں اور اس میں ان کی طرف سے کیا اعلان کیا جاتا دیکھیں حزباللہ کی سٹرنٹھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اوورال جو اس کانفلکٹ میں اب کود سکتے ہیں ان کی جو ملیٹری سٹرنٹھ ہے اس کا کمپیرزن کریں گے امریکہ نے ریسنٹلی کیا کیا ہے اس ریجن میں نئے اپنے ایسٹس فوجی جو ہیں وہ موف کیے ہیں کچھ سیکرٹ فلائٹس جو کہ انناؤنسٹ فلائٹس کے علاوہ ہیں انہوں نے دس گیارہ ممالک ہے اراؤنڈ ایران اینڈ ازرائیل وہاں پر لینڈ کیا ہے بڑی میسٹیریس اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنی تعداد اس ریجن میں فوجیوں کی بڑھا دیئے وہ کتنے موجود ہیں اور اوورال اس وقت کیا چل رہا ہے دیکھیں منصوبہ بڑا خوفناک ہے اور منصوبہ اگر آج کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آتا تو پھر بڑی بھاری وقت جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ میں غزہ کی پٹی میں جو محصور ہیں دنیا کی سب سے بڑی جو جس کو اپن پریزن کہا جاتا ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لئے بڑا بھاری وقت آنے والا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا آج وہ کیا کر سکتے ہیں اور ادھر سے ڈیڈ لائن بھی موجود ہے اس کو ذرا سیکونس میں کر لیتے ہیں سات اکتوبر سے تین نومبر تک جو شہادتیں ہیں غزہ کی پٹی میں وہ نو ہزار سے زائد ہو چکی ہیں دوسری طرف اسرائیل کے چودہ سو سے زائد فوجی جو ہیں اور شہری کل ملا کر وہ مارے گئے اچھا یہ فگر جو ہے وہ کیونکہ مسلسل چینج ہوتا ہے تو جب لوگ دیکھیں گے اس وقت شاید اس میں کچھ تبدیلی آ چکی ہو لیکن اس ساری سیچویشن میں اسرائیل نے جس بہامک طریقے سے بمباری کی ہے ہزاروں ٹن بارود انکلوڈنگ وہ کیمیکل کیمیائی ہتھیار کیمیکل ویپنز جو کہ پروہبیٹڈ ہیں جن کو نہیں استعمال کیا جا سکتا وائٹ فوسفورس کا استعمال وہ کیا گیا ہے اور یہ جو بیالیس ذرہ بھارہ گلومیٹر کی لوسلی اگر آپ بات کریں گے پٹی ہے اس پہ دو ملین افراد جو ہیں بیس لاکھ افراد جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسرائیل کا منصوبہ اس وقت یہ ہے کہ وہ نورت کی سائٹ سے شمال کے سائٹ سے کیونکہ جنوب میں جو دوسری جانب ہے غزہ کی پٹی کو صرف تین چیزیں لگتی ہیں ایک جانب اس کے ہے سمندر بحیر روم ایک جانب جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہے اور ایک جانب اس کے ہے ایجپٹ کا سہرہ سینہ اس ایریا کے حوالے سے منصوبہ بھی یہ ہے کہ اسرائیل کر یہ رہا ہے کہ شمال کی جانب سے انٹر ہوا جائے وہ انٹر ہوا وہاں پر سکرمشز بھی ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تیرہ اسرائیل نے تسلیم کی ہیں سولہ کا دعویٰ کیا ہے القسام برگیڈ نے ہماس نے کہ سولہ اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اسرائیل نے تسلیم کیا کہ تیرہ اب وہ اپنے تمام تر ملیٹری مائٹ کے ساتھ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں ان کا جو جبالیہ کا ایریا ہے جبالیہ ہے خان یونس ہے غزہ ہے اور پھر رفا بارڈر کی طرف آپ چلے جاتے ہیں مختلف شہر موجود ہیں اس چھوٹے سے ایریا میں وہ نورتھ کے سائیڈ سے انٹر ہوں گے انہوں نے اعلان یہ کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف جائیں رفا بارڈر کی طرف اور کہا ہے کہ ہم وہاں پر داخل نہیں ہوگے منصوبہ یہ ہے کہ اس جانب سے انٹر ہوا جائے گا اور لوگوں کو تاکہ ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر نہ ہے جو ان کے بیسیکلی اسرائیل کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیشنلی اس کا کیا ایمیج ہے سب وہ اگریسر ہے وہ ظالم ہے جس طریقے سے جو کچھ کرتا ہے اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا لیکن اصل اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی پشت پر کھڑے ہوئے اس کو سٹرنٹھ دینے والے اصل ممالک ہے جس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے یہ جو پورا بلوک ہے مغربی یہ اگر بہت بڑے بیمانے کے اوپر شہدتیں ہوتی ہیں اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اقوام متحدہ ہے مختلف ممالک ہے جنہوں نے اب اپنے ڈپلوماتک ٹائز کٹ آف کرنا شروع کر دیا اسرائیل کو ان کے پریشر کی وجہ سے اگر انہوں نے اپنی پشت پناہی اس کے اوپر تھوڑی سی بھی گریفت ڈھیلی کر لی تو اسرائیل تو ٹکی نہیں سکے گا اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی سٹرنٹ کا ان کا پلان یہ ہے کہ آپ نورت فالی سائٹ سے انٹر ہوں گے ان کو دھکیل کر اس بیس لاکھ کی آبادی کو جو ہے وہ رفا بورڈر کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں سے ان کو فورس فولی ایجپٹ میں سہرہ سینہ میں بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد ایجپٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ یہاں پر ایک شہر بنائیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر رہیں گے تو یہاں اگر یہ برگزہ پر پورا قبضہ کر لیں گے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جو ٹوٹ سٹیٹ سلوشن ہے فلسطین اور مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کروانا مسجد اکسہ پھر یہ ایک خواب ہو جائے گا تو آج کے دن اس تمام معاملے کے لیے بہت اہم ہے اور اسرائیل جس طریقے سے سارے پر چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہم ان کو نکالیں گے غزہ شہر کے غزہ کی پٹی کے نیچے ٹنلز موجود ہیں ٹنلز کے حوالے سے بھی ہم تفصیلی ویڈیو کر چکے ہیں کہ ان ٹنلز کو استعمال کرتے ہیں اور یہ تقریباً بیس میٹر گہری ہیں ساٹھ فٹ لگ بھگ جو ہے وہ گہرائی کے اوپر بنی ہوئی ٹنلز ہیں اور کہ اس میں کئی کئی ماہ کا راشن بھی موجود ہے لڑائی لڑنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں روکٹس موجود ہیں انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز موجود ہیں ایٹی جی ایمز موجود ہیں اس قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سے اختیر منٹ کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر سے اس قسم کی بمباری کی جائے گی کہ وہ ٹنلز جو ہیں ان کو مکمل طور پر اسی طریقے سے ملیہ میٹ کر دیا جائے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ اسرائیلی ٹینک اسرائیلی آرمڈ پرسونل کریئرز ای پی سی وینڈز جو ہیں وہ انٹر ہوئی ہیں اور وہ اپنے دور پر جو ہے وہ آئے ہیں اندر اور ٹنلز کے ذریعے پیچھے سے ہماس کے فائٹرز نے جو انہوں نے کی گئی ہے اس کی اوورال یہ سیچوئیشن ہے جس ہوتا ہم بات کر رہے ہیں اب اس کا دائرہ کس طریقے سے پھیل سکتا ہے دیکھیں جو یمن ہے یمن وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اس لڑائی کا بقائدہ حصہ بننے کا اعلان کی ہے بلکہ صحیح انہوں نے پہلے جو ان نون اٹیکس تھے یہ میزائل آئے ہیں ڈرونز آئے ہیں اور اس کے حوالے سے کلاریٹی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے انہوں نے اس بات کی ذمہ داری قبول کر لیا اور انہوں نے اپنے طور پر یو اے سے سعودی آئی بیا سے ان لوگوں سے کہایا کہ ہمیں اپنی ائر سپیس اللہ کریں ہم آپ کی ائر سپیس کو استعمال کر کے اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتے ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا اچھا انہوں مالک نے جارڈن جو ہے اس کے حوالے سے اچھا جارڈن نے اب اپنا سفیر واپس بلا لیا بہرین نے یہ وہ کیا لیکن یہ سارے کوسمیٹک قسم کے ایجمار یو اے ہی کہاں کھڑا ہے یہ سارے کھڑا ہے جواب امریکی فوجیوں کی پریزنس اور سب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کہاں کھڑا یمن نے حملہ کیا ہے بہرہ اہمر سے ریڈ گیا ہے ایک کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ کہیں کسی ایک جگہ کے اوپر گھرا دیا اور اس نے تباہی بھی اچھی خاصی مچھا گیا ڈرونز بھیجے ہیں ان کو بھی تو ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جنوب کی جانب سے وہ انگیج ہو گیا اب فرنٹس کھلنے کی جو پریڈکشن کی گئی تھی کہ آپ کے لئے ایسے محاذ کھل جائیں گے کہ اوور بھیل ملک کو یکسوئی کے ساتھ اگر ایک محاذ ہے اس کا سامنے تو کوئی بھی فورس ہو اس کو کیپیبل ہوتی ہے لیکن اگر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملے شروع ہو جائیں بہت سے محاذ کھل جائیں تو دنیا کی کوئی بھی قوت ہو اور خاص طور پر جو گوریلا وار فیر ہے اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کانٹینینٹل پاورز بڑی بڑی ساتھ ہو جائیں بہیرہ ایمر سے جو ہے وہ یمن نے حملہ کیا لیکن یمن کا مسئلہ یہ ہے کہ یمن دو ہزار کلومیٹر دور بیلکل دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئی فورس جو ہے وہ اس خطے میں اس ریجن میں تو اسرائیلی اور اسرائیل کے بیکر امریکہ کی جو انسٹالیشن ہیں ان کے ایسٹس موجود ہیں یا ان کی کہیں بیسز موجود ہیں ان کو سیسٹم ہے وہ ہے تو ان کے لیے ایک بہت ہی موسر قسم کی فورس ہونا نہائیت مشکل کام ناممکر نہیں لیکن مشکل کام ضرور ہے گون کہ ان کے پاس کس قسم کے اس وقت ہتھیار اور کس قسم کی سٹرنث موجود ہے اگرچہ وہ آرام کو والے اٹیک میں اوبر پاور کر چکے ہیں امریکی جو دفاعی نظام ہے جو سعودی عرب میں انسٹال ہے پیٹری آرام سسٹم ہے ان کو اوورویلم کر کے اٹیک سکسیسفولی کر چکے ہیں اب حسن نصر اللہ جو جمعے والے دن آج جو جمعے کے بعد بھی ان کے ظاہرہ کے پوری دنیا اس وقت اس کی نظریں ہیں اعلان اگر نہیں کرتے میں میرے لئے بہت حیرت کی بات ہوگی کیونکہ اگر وہ آج اعلان نہیں کرتے تو پھر غزہ کے حوالے سے اس جو منصوبہ بنا رہے ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اگر یہ تو پھر فیصلے اس طریقے سے نہیں ہوتے اگر پوری دنیا کی جو مغربی قوتیں ہیں یہ اپنی تمام تر ملیٹری سٹریندھ کے ساتھ افغانستان میں جس طریقے سے پسپا ہو کے شکست خردہ ہوگے گئی ہیں تو یہ پھر فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں یہ تو پھر ان کے بس میں نہیں ہوتے کہ آپ جدید ترین ہیں آپ طاقتور ترین ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے دولت کوئی خدف موجود ہے آپ کا جذبہ ہے یا آپ پیسوں کے لئے آگے کہ رہے ہیں امریکی سولجر جو ہے وہ یہاں پر آگے کیوں تو یہ معاملہ ہے اگر حسن نصر اللہ آج اعلان کر دیتے ہیں تو اس صورت میں میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ حسن نصر اللہ کی سپیچ سے پہلے خنانس ہونے کے بعد دنیا نے نظر لگائی ہوئی ہے جو ساؤت لبنان ہے جو کہ نورث اسرائیل کو ٹچ کرتا ہے وہاں پر سائملٹینیس لی کوارڈینیٹڈ انیس حملے جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں کہ ایک ساتھ انیس مقامات کے اوپر انیس ان کی جو پوسٹ ہیں وہاں پر بیق وقت حملہ کیا گیا دیکھیں جو پھر ساتھ میں القسام برگیڈ جو ہے وہ بھی موجود ہیں انہوں نے بھی وہاں سے حملے کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہم نے دو اسرائیلی فوجی یہاں پر مارتی ہیں اور راکٹ اٹیک بھی ہوئے ہیں گیارہ راکٹ جا کر لگے ہیں اسرائیلی شہروں میں راکٹ کی سٹرنٹ کتنی ہے اس میں جو روس نے کیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمپیرزن رکھوں گا کہ حزباللہ کی کتنی سٹرنٹ ہے ایران کی کتنی سٹرنٹ ہے اور پھر اگر حزباللہ جمپ ان کر جاتی ہے تو پھر وہ جس کو ایکسس آف رزیسسنس کہا جاتا ہے وہ مضاہمتی گروپ جو اس خطے میں اسرائیل اور امریکہ کی اجارہ داری کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ لبنان میں موجود ہے وہ سیریا میں شام میں موجود ہیں وہ اس صورت میں بھی امریکہ اور یہ پورا مغرب ایران کو قرار دیتا ہے کہ ایران وہ ملک ہے جن کو بیک کرتا اور سب کو معلوم ہے ان اوپن سیکرٹ کہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو تربیت دینا جو قدس فورس ہے آئی سی آر جی جو ان کا اسلامی ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کی چار پانچ ونگ میں سے ایک جو سب سے ایمپورٹنٹ ونگ ہے وہ قدس فورس ہے وہ ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں ان کو تربیت بھی دیتے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج تیسری مرتبہ لینڈ کر رہے ہیں اسرائیل میں وہ بھی اس سارے معاملے میں اسرائیل کو غالباً ایک بریف اس کے لئے کوشش کریں گے کہ ایک بریف سیز فائر ہو جس میں جن لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں جو دول نیشنلز موجود ہیں یا پھر جو قیدی دوستوں سے زائد موجود ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن سٹارٹ کرنے کی بات کی جا سکے جہا تک بات ہے حماس کی اس نے کلیر کر دیا ہے کہ بات نہیں ہوگی بات ہوگی تو اب ٹو سٹیٹ سلوشن پر ہوگی اور مقبوضہ بیت المقدس مسجد اقصہ یہ ہمارے انٹرول میں ہوں گے اور مقبوضہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد فلسطینی ریاست کا دار الحکومت ہوگا اب اسرائیل اور امریکہ تو یہ کبھی بھی نہیں اس کو ایک سب معلوم ہے روس نے جو جنرل اسمبلی جلاس وہاں پر اپنی جو سفارتی حمایت ہے وہ مسلوم فلسطینی وں کے پلڑے میں ڈال دی روس نے جو اسرائیلی بمباری ہے اس کے لیے جو یہ جواز کی دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم حق کے دفاع ہے ہم اپنے سیلف دیفنس میں یہ سب پوچھ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے وہ قابض ہے اور جو اگریسر اور اگریسٹ کی ظالم اور مظلوم کی جارے کی اور مفتو کی جس کے علاقے کو پر قبضہ کر لیا جائے اس کے پاس انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے آمڈ ریزسٹنس کا مضاہمت کا حق موجود ہے وہ تو خود کو بچانے کی اور سیو کرنے کی کوشش کر روس جو ہے وہ حمایت میں کھڑا ہو گیا اب ذرا میں سٹرنٹھ آپ کے سامنے رکھ دوں اور امریکی پہلے دیکھ جو ایرکرافٹ کیریئرز وہاں پر بھیجے گئے ہیں اس پر موجود ہیں اسی طرح کہ برطانیہ نے اپنے ایسٹس موف کی ہیں اب ایران کے اردگرد اور اسرائیل کے اردگرد جو امریکی فوجیوں کی پریزنس ہے ان کے علاوہ جو آن دا موف یا ریسنٹلی ایڈ ان کے علاوہ پینتالیس ہزار چھو کیونکہ اب نیٹو ایل آئی ہے نیٹو کا حصہ ہے ترکی 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 میں اٹھارہ سو پچاسی امریکی فوجی موجود ہے شام میں ان کی ایک بیس ہے وہاں پر ان کے نو سو فوجی موجود ہے اسرائیل کے حوالے سے نمبر انکلیر ہے ابھی تو انہوں کہ کہ ہم تین سو بھیج رہے لیکن ان کی بیس امریکہ کی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے اسی طریقے سے عراق میں ایلین اور دیگر جو ایک دو مقامات ہیں وہاں پر پچیس سو کے قریب اس امریکی جو سولجرز ہیں جو ان کے فوجی موجود ہیں جارڈن میں اردن میں تین ستائیس سو اور سب سے زیادہ جو امریکی فوجی ہیں وہ قویت میں موجود ہیں تیرہ ہزار پانچ سو اور اب اگر یہ لڑائی چھڑتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حزباللہ ہے اس کی سٹرنٹ اس میں بہت ساری چیزیں انکلیر بھی ہیں اندازے بھی ہیں لیکن ہزباللہ کو بلا شبہ پوری دنیا میں جس کو آپ نون سٹیٹ ایکٹر کہتے ہے یا غیر ریاستی ایک تو ہوتا ہے کہ ریگولر آرمی ہوتی ہے جس کے اگر بہت ساری بائنڈنگز اور وہ بھی موجود ہوتی اس سے ہٹ کر یہ دنیا کا سب سے طاقتور آمڈ گرو جو وہ کہلاتا ہے اس کے بارے میں صرف آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں کہ یہ وکی پیڈیا کیا کہہ رہے کہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک لبنانی شیعہ اسلامیسٹ پولیٹیکل پارٹی اور ملٹنٹ گروپ ہے اور اس کے پاس ایکسپشنلی سٹرونگ ملٹری ونگ یعنی ایسا ملٹری ونگ کسی بھی گروپ کے پاس پوری دنیا میں ایگزیسٹ نہیں کرتا اور وہ لیبنیز آرمی جو ان کی ریگولر آرمی ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی جو آمڈ سٹرنٹ ہے وہ کسی بھی ایک میڈیم سائز آرمی جس کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ صحیح 145 ہیں پوری دنیا میں جن کے بارے میں جو جن کی رینکنگ کرتا ہے کون کتنا طاقتور ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ جو ریگولر آرمی 145 ہیں جن کے بارے میں رینکنگ کی جاتی ہے اس میں تقریبا 36 37 ممالک کی آرمی سے زیادہ سٹرونگ ہے حضب کے ایک ہائیبریڈ فورس ایک گروپ جو مینٹین کرتا ایک روبسٹ قسم کی کنونشنل اور ان کنونشنل یعنی کہ روایتی اور غیر روایتی ملیٹری کیپی بلیٹی ہیں گوریلا وارفیر کے لیے بہت زیادہ ٹرین ہے اور 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 ایس جنرلی کنسیڈر دہ موس پاورفل نونسٹیٹ ایکٹر اور ایسٹی میٹس یہ ہیں دوزار اکیس کے کہ حزباللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ ان کی ایسٹی میٹس کے پاس ایک لاکھ سے زائد ہائیلی سکیلڈ اور ہائیلی ٹرین فائٹرز موجود ہیں ان کی جو سٹرنٹ ہے جس کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے ان کے پاس ریسنٹلی ریپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بشار الاسد سے شام سے اسد ریجیم سے ایر ڈیفنس سسٹم بھی مانگ گا انہوں نے وہاں سے مانگ گا کہ ہمیں ایر ڈیفنس سسٹم دیں کیونکہ حزباللہ کو صرف ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا وہاں کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حملہ ہوتا ہے تو جواب میں اسرائیل جہاں تک ایریل پاور کا تعلق ہے اس میں اسرائیل بہت آگیا صحیح حزباللہ کے پاس انٹی ٹینک موجود ہیں ان کے پاس انٹی ائر کرافٹ گنز ان کے پاس انٹی شپ ویپنز موجود ہیں موجود ہیں لیکن ان کے پاس جو مسائل ڈیفین سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہیں ان کے پاس ایک بڑی ائر فورس یا فضائیہ ان کے پاس نہیں تو وہ جو حملہ فضاء سے کیا جائے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اگر وہاں پہ کوئی ایسا سلوشن ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسرائیل کے لئے جتنے مہاز کھلتے جائیں گولان ہائٹس کی سیریا سے یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے گا پھر اراک کے گروہ شامل ہو جائیں گے اور ایران کی بیک اینڈ کی اوپر اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ جا گر بہت سارے لوگ اس کو سٹڈی کر سکتے اگر بہت زیادہ اس میں گئے تو بہت طویر ہو جائے گا ایران جو ہے اگر پریکٹیکلی ایران آنسو کامز انٹو وار جو گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے اس کے مطابق ایران جو ہے وہ ملٹری پاور میں طاقت میں مائٹ میں اسرائیل سے زیادہ ہے رینکنگ میں سترمے نمبر آج نہیں سٹیپ لیا جاتا تو پھر ایک بہت بڑی مشکل اس کا سامنا ہوگا سات اکتوبر سے اب تک اگر وہ لڑ رہے ہیں انہوں نے ابھی تک گراؤنڈ لوس نہیں کیا اور للکار رہے ہیں کہ تم اندر آؤ اور ہم اس کو غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کے لیے جہنم بنا دیں گے اور قبرستان بنا دیں گے لاشیں گرا دیں گے وہ یہ سارے دعوی اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں بٹ گیون دی فیکٹ کہ ایک علاقہ جس کا محاصرہ ہے ان کے پاس ایک لیمیٹیڈ ویپن موجود ہوگا سپلائی لائنز نہیں ہیں ان کے پینے کے پانی سے لے کے استعمال ہونے والے سب کچھ جو ہے وہ زمینی راستے سے آتا ہے وہ تمام کے تمام بند تو ایک وقت آتا ہے جس کے بعد آپ کے پاس وسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے تو اس تمام نظرے لگی ہوئی ہیں بیروت پر دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان آتا حسن صلی اللہ صاحب چلیں بہت شکریہ حسن اپنی آپ کے تجزیر کا کمٹس وقت میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ